موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک فقی سوال آیا تھا میرے پاس کہ کیا ہنفی حضرات نماز عصر شوافع کے اوقات نماز کے مطابق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ میں سے وہ لوگ جو پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں تو ان کو تو یہ پرابلم کبھی فیس نہیں ہوئی ہوگی لیکن ہم بہت سارے لوگ جو پاکستان ہندوستان منگلہ دیش سے باہر رہتے ہیں ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر حنبلی حضرات یا شافعی حضرات وہی زیادہ تر ہیں مساجد میں پھر انہی اوقات پر ازان بھی ہوتی ہے یا پھر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ سردیوں میں یہاں پر دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی آپ یہ سیکھیں کہ اثر جو ہے وہ دو بجے اثر ہو جاتی ہے اور سوہ چار بجے مغرب ہو جاتی ہے اگر آپ شافعی ٹائم کے مطابق دیکھیں تو دو بجے اثر ہو جاتی ہے ہنفی ٹائم کے مطابق دو بج کے چالیس منٹ تک اثر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مغرب سوہ چار بجے ہو جاتی ہے بعض اوقات جب ہم جوب پر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں میرا کام ایسا ہے کہ چار چار گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں اب اس میں مجھے بریک جو ملتا ہے یا میں جو بریک لیتا ہوں وہ ایک ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ شافعی اثر کی نماز کے وقت پہ تو ہو چکا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو اثر پڑ سکتا ہوں لیکن حنفی اس لحاظ سے نہیں پڑ سکتا کیونکہ ابھی احناف کے نزدیک اثر کا ٹائم نہیں ہوا لیکن اس کے بعد اگر اس بریک کو میں اویل نہ کروں تو مجھے اگلا بریک ملے گا مغرب کے ٹائم پر تو میری اثر قضا ہو جائے گی اس طرح اور بہت سارے لوگ اور مختلف سیچویشن میں ہو سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احناف نماز اثر شافعی حضرات کے اوقات نماز اثر کے وقت پڑ سکتے ہیں کہ نہیں تو اس میں میں آپ کو جواب دیتا ہوں فقہ کی روشنی میں کہ دیکھیں جی نماز زہر کی اختتام اور نماز اثر کے آقاس کے اوقات کی تائین میں فقہ کا اختلاف ہے اس میں ابن رشت فرماتے ہیں کہ دیکھو امام مالک امام شافعی اور امام دعوت زہری ان کا قول ہے کہ جب چیز کا سایہ اصلی جب اس کے مثل کے برابر ہو جائے تو نماز زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اثر کا شروع ہو جاتا ہے اب ذہن میں زیادہ تر ہم نے یہی سنا ہوتا ہے کہ یہ تو شوافع اور مالکی حضرات اور امام دعوت الزہری کی رائے ہیں اور فقہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بھئی فقہ میں آپ جمپ راؤن نہیں کرتے تو اس کا اب آپ نے ایک اور زاویہ نہیں پڑا ہوگا کبھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو سب سے مشہور دو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو ہم صاحبین بھی کہتے ہیں صاحب ایک ہوتا ہے صاحبین اس کی مثلنا تثنیہ ہوتی ہے دو تو یہ جو صاحبین ہیں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد وہ بھی یہی مسلک کے قائل ہیں جس کے پھر بعد میں امام شافعی کیونکہ ان کے شاگرد رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس مسلک کی پیروی کی کہ امام ابو یوسف اور امام محمد حالانکہ حنفی المسلک ہیں اس کے باوجود اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آثر کے وقت کے ماملے میں ان کا قول جدہ گانا ہے جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہونے سے اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ابن رشد نے ان تمام باتوں کو بدایت المجتحد والنہای المقتصد میں جمع کیا ہے پیجز 156 و 157 پر تو اب اس عبارت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز اثر کے وقت کے تعین میں احناف میں بھی اختلاف ہیں تو امام آزم کے نزدیک چیز کا سایہ سایہ اصلی جب دو مثل ہو جائے تو اثر کا وقت ہوتا ہے جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور حنفی المسلک ہیں ان کے نزدیک جب اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ ہونے پر وہ کہتے ہیں یہ اصلی جب دو پہ ہیں امام ابو حنیفہ اور وہ لوگ اصلی جب ایک پر تو وہ اس کو وقت کرتے ہیں اچھا شوافعہ کا موقف بھی وہی ہے جو صاحبین والا موقف ہے تو اس لیے آپ جو وقت پہ ادا کر رہے ہیں شوافعہ کے دراصل وہ حنفی حضرات بھی بعض اس وقت کے قائل ہیں تو ایک طریقے سے آپ احناف کے ایک طبقے کی معافقت میں ادا کر رہے ہیں تو آپ ایک طریقے سے احناف ہی کے ایک قول پر عمل کر رہے ہیں تو اگر ایسے معاملہ ہو جائے تو ایسے وقت پر نماز ادا کرنے سے آپ احناف ہی کے مکتبہ فکر میں رہتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس کا کنسنسس شوافعہ حنابلہ اور بعض احناف کے نزدیک ایک ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے جدا ہے زیادہ تر ہمارے ہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس سیچویشن میں نہیں آتے لیکن جب ہم اپنے ملکوں سے باہر نکلتے ہیں تو مختلف سیچویشن میں ہم آ جاتے ہیں تو بہرحال یہ ایک رائے ہمارے ہاں موجود ہے احناف ہی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی